اس سیشن کے اندر ہم ایمیس ورڈ کے پروفیشنلی یوزیج کو دیکھیں گے کہ پروفیشنلی ایمیس ورڈ کو ان کیس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کن چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم نے ایمیس ورڈ کے فرس سیشن کے اندر جہاں پر ہم نے انٹوڈاکشن اور اس کے ٹیپ کو ڈسکس کیا تھا وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس لیے ایمیس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ سیریز آف ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان پروفیشنل ورکنگ کو آپ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہوں گے ایمیس ورڈ کے اندر تو اس سیشن کے اندر ایمیس ورڈ کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایمیس ورڈ کا یوز کرتے ہوئے کوئی پروفیشنلی اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں ریاضہ اس چیز کے لیے میں ایمیس ورڈ اوپن کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے بلانک ڈاکومنٹ پر جاؤں گا تو اس وقت بلانک ڈاکومنٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اپلیکیشن رکھنے کا جو ایک سٹینڈرڈ وی ہے ہم 2 سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد 2 کے اندر جیس شخص کو اپلیکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پھر ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا مین کنٹنٹ ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے میں نے capital T and small O لکھنے کے بعد کاما پریس کیا اور انٹر پریس کرنے کے بعد tap پریس کروں گا تاکہ نیچے آنے کے بعد میں ایک tap کے ڈیفرنس پر آجاؤں گا تو فر ایزامپل یہ اپلیکیشن آپ کسی اسکول کا تھنا چاہ رہے ہیں اور اسکول کا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے لہٰذا میں یہاں پر A,B,C,Primary, and Secondary school ایک پر پریس کرنے کے بعد تاکہ میں اسی جگہ پر آجاؤں گا این ایڈریس کچھ بھی ہو سکتا ہے ایڈریس کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ایڈریس کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہاں پر میں نے country name لکھ دیا اگر آپ کوئی location complete جانتے ہیں اس کے حوالے سے تو آپ اس کے house number کو بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں ایڈریس سے پہلے آتا ہوں اور دمی طور پر کوئی ایڈریس لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں نے tap پریس کر دیا تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ جہاں پر میں نے کاما ڈالنا ہے اس کے بعد انٹر ضرور پیس کرنا ہے کیونکہ اسے نہیں پتا کہ یہ جو آپ نے نام لکھا ہے وہ انگلیش کا نہیں ہے لہٰذا اس چیز کے لیے وہ اسے اررم پہ شو کر رہا ہے لہٰذا آپ اسے انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں سجیشن نیم سے آل تو یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں میں اسے اگنور آل کر دیتا ہوں اس کے بعد انٹر پیس کرنے کے بعد سبجیکٹ کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں یعنی سبجیکٹ لکھتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنا وہ ریزن لکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ اپلیکیشن لکھنا چاہ رہے ہیں فر ایکجامپل میں چاہتا ہوں اپلیکیشن فور سکھ لیف اور اس کے بعد میں نے تو ٹائم انٹر پیس کیا ان رسپیکٹڈ سر ماد کیونکہ یہ چیز ہم اس کے لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہم کنفرم نہیں ہوتے کہ جو اپلیکیشن بڑھنے والا ہے وہ کوئی مل ہے یا فیمیل ہے لہذا اس چیز کے لیے آپ سلاش ڈال کے سر یا مادم لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے ٹائم پرس کیا اب یہاں سے آپ اپنے اپلیکیشن کی کانٹینٹ کو لکھنا شروع کرتے ہیں جس طرح سے جو سٹینڈڈوے ہوتا ہے تو میں لکھتا ہوں جس طرح سے جو سڈال کرنے والا ہے تو میں لکھتا ہوں روزیں تو میں لکھتا ہوں روزیں گیا روزیں جس طرح سے شای عارض جس طرح سے دی اب میں ایمان سایتا ہی مجھے ایمان ایمان سایتا ہی مجھے ایمان سایتا ہی مجھے مجھے تیو جیسے نے اینجا قدر اگرانی طور پڑی چاہی اس کے ساتھ راست میں اگرانی طور پڑی جیسے آپ کو جانا اگرانی طور پڑی چیزوں گرانی تک مدکل سلپ is انقلوز here with the application kindly grant me leave for rest انترپیس کرنے کے بات tap rest here I am very I will very thanksful to you اس کے بعد آپ انٹر پیس کریں گے اور نیچے آجیں گے یہاں آنے کے بعد آپ کچھ فارملی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جس کلاس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے لکھ رہے ہوتے ہیں for example your truly now the class whatever the class here you need to write for example for example class metric session c and you can also write the roll number of the student so you can write roll number 1 here then you need to fix this content in a right side اس چیز کے لئے آپ اس کی selection کرنے کے بعد paragraph کے option پہ آئیں گے and right پہ click کر دیں گے اور اسی درہ میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں یعنی اس xc سے پہلے چاہتا ہوں کہ یہاں پہ date کا بھی option ہے لہٰذا میں نے date لکھا اور جو ڈیٹھ ہے فونٹ سائز کے رسپیکٹ سے تو سب سے پہلے تو میں اپنے سبجیکٹ کے ایریہ کو بولڈ ڈیٹالیک اور انڈالائن کروں گا کیونکہ جو ہمارے اپلیکیشن کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے کہ کس پرپس کے لئے آپ کی اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کے بعد میں اپنے تمام فونٹ سائز کو 14 کر لیتا ہوں یہاں سے 14 سائز ہو گیا جہاں پر انٹرپیس کر کے سپیس کی ضرورت ہے وہاں پر میں سپیس دے دوں گا جو چیز رونگ ہے وہاں پر اسے ہمیں ہٹا دوں گا اور x سی نیچے کی طرف آ چکا ہے لہٰذا میں بیگ سپیس کلک کرتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد اوپر تو اب یہ واپس آ چکا ہے رائٹ ٹلپ کریں گے اور یہاں پر یار ہی لکھنا ہے تو اس چیز کو انٹرپیس کریں گے یہاں ٹو ٹائم کاما آیا ہے لہٰذا میں کاما کو ہٹاتا ہوں اور آگے اس پیس پیس کرتا ہوں تو یہ ایک سمپل اپلیکیشن ہے جو کہ ایمس ورٹ پر ریڈی کی گئی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اس چیز کو سینٹر پر لانا لہٰذا میں ٹو کے بعد انٹرپیس کر لیتا ہوں اور یہاں سے منیمائز کر کے اپنے پیج کے پرنٹ آؤٹ کے لیا آؤٹ کو سمجھ لیتا ہوں کہ جب یہ پرنٹ ہوگا تو کتنا ایریا ٹاپ اینڈ باٹم سے ایمٹی رہے گا تو یہ ایریا رہے گا ہمارا ایمٹی میں مزید گیپ پریس کر لیتا ہوں اوپر سے اور اس کے بعد میں اسے میکسیمائز کر کے انٹرپرٹس ام کلاتا ہوں اور اس کے بعد اپنے کونٹنٹ ایریا کو شو کرتا ہوں تو یہ وہ ہمارا ایریا ہے جو کہ ایمس ورڈ پر رہتے ہوئے میں نے آپ پر اپلیکیشن کو ریڈی کیا ہے اگر آپ کنٹرول پی پریس کریں گے تو آپ پریویو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ ہونے کے بعد آپ کا یہ یو آئی یعنی یہ پیج جو ہے وہ اس طرح سے رکھے گا تو ہفولی آپ نے اس چیز کو بیٹر طریقے سے گیٹ کیا ہوگا کہ آپ ایمس ورڈ کے اندر پروفیشنلی کسی اپلیکیشن کو کس طرح سے رائٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اسے یہاں پر رائٹ کرنے کے بعد اسے ملٹیپل جگہ پر یوز کر سکتے ہیں آپ اسے پرنٹ کر کے پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں بعض دفعہ میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے اپلیکیشن کو کہیں میل کرنا ہوتا ہے تو آپ اسے سیف کرنے کے بعد وہاں پر اٹیج کر کے بھی میل کر سکتے ہیں Thank you very much